بتائیے کہ آج آپ نے ہسپتال کا دورہ کیا ہمارک کی شکر گزار ہے کہ آدمی جھج یہاں پر کیا محسوس کیا کیا پایا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات میں بتاؤں کہ ایک طویل کے ٹیکر گورنمنٹ گزری ہے جس کی وجہ سے ہسپتالوں کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہوئے ہیں کیونکہ ٹیکر گورنمنٹ کا کام صرف جو ہے وہ ایک ڈیلی نظام چلانا ہوتا ہے اور جب میں آیا ہوں تو میں مطمئن نہیں ہوں ہسپتال کے عملے سے تو ابھی میں ایم اے صاحب کو سسپنڈ کر رہا ہوں اور ایم اے صاحب جو ہے ابھی سسپنڈ ہے اور جو بھی یہاں پر کمیاں ہیں جو بھی یہاں پر مجھے مسنگ فیسلیٹیز لگی ہیں انشاءاللہ کل چوبیس گھنٹے انگادہ ہم اس کو منیج بھی کریں گے ٹھیک بھی کریں گے اور انشاءاللہ جو بہتری کا ایک سلسلہ ہے وہ اس نئی حکومت میں شروع ہوا ہے اور کچھ ہی عرصے میں ہم آپ کو خیبر پختل خواہ کہ تمام ہسپتالوں کو ایک بہترین ہسپتال بند آگے دکھائیں گے اسیس صاحب یہ بتا ہے کہ دس سال پر جائے کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے ایک ٹریک پر ڈالتا تعلیم اور خصوصاً سیاد و پولیس وغیرہ تو آپ ادھر سے ہی شروع کریں گے واپس اس ٹریک پر لے کے جائیں گے یا کچھ آپ بطور منسٹر آپ کوئی اور پروگرام لے کے آئے دیکھیں جی جو سلسلہ ٹوٹا ہے نا جی پہلے تو میں نے اس کو اسی کڑی سے جوڑنا ہے اس کو پہلے وہیں پر لے کے جانا ہے اور وہاں سے پھر مزید بہتری کی طرف لے کے جانا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ جو انٹیرم گورنمنٹ گزری ہے اس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے ہسپتالوں میں ابھی بھی میں آیا ہوں تو میں سیٹسفائی نہیں ہوں میں سیٹسفیکشن لیول اس کو سمجھتا ہوں کہ جہاں میں خود علاج کے لیے یا میری فیملی علاج کے لیے آئے اور وہ سیٹسفائی ہو کے جائے میں اس کو سیٹسفیکشن لیول سمجھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر وہ سیٹسفیکشن لیول مجھے ملائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر میں پوری کوشش کروں گا کہ یہاں کے تمام جو نیٹورک ہے اس کو ٹھیک کریں ایم ایس آپ کو میں نے سسپینڈ کر دیا ہے اور نئے ایم ایس کو میں پوائنٹ کر دوں گا کل اور جو بھی کمیہ ہیں بیسکلی یہاں پر اگر میں آپ کو صحیح بات بتا ہوں تو کمیہ نہیں تھی منیجمنٹ کا ایشو تھا یہاں پر جو ہے انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا تھا ہسپتال کو توجہ نہیں جی جا رہی تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ جس کو بھی آگے میں ذمواری دوں گا وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا عوام کی خدمت کرے گا کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ خدمت کے لیے دیا ہے ہمیں عوام نے اس لیے چونا ہے کہ ہم ان کے مسائل کو اور ان کے جو تکلیف ہیں ان کو دور کریں اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان نے ہمیں موقع دیا ہے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور ہر حال میں ڈیلیور کرنا ہے اور جو بھی چیلنجز ہیں ہم ان کو فیس کرنے کو بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ عوام کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے ہم ان چیلنجز کو ختم کر کے دکھائیں گے منصر صاحب یہ بتائے کہ یہ چیزیں کاسمیٹکس ہوگی یا یہ دیر پا ہوگی مطلب یہاں پر کچھ عرصے پہلے یہ ڈی جی صاحب آئے تھے اور وہاں پر علانات بھی کی اور سٹاپ کا بھی وعدہ کی لیکن وہ پورا نہیں ہوا مطلب سٹیٹ لائپ یہاں پر بندے بیٹھے لیکن وہ صرف دو بجے تک بیٹھتے سیکنڈ شیف اور نائٹ میں وہ نہیں ہوتے امرجنسی آتی ہے تو وہ پھر جس طرح آپ کے پاس شکایت بھی آئی تو اس کے لئے آپ کی کیا لائپ میں آلیڈی لیٹر کر چک ہوں اس حوالے سے کیاویلیبیلیڈی کے ساتھ سے لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا یہ مینجمنٹ کا زیادہ ایشو ہے اس ہسپاتھال میں اگر کوئی مجھے مسئلہ لگا ہے تو سب سے زیادہ مینجمنٹ کا ایشو لگا ہے ایکوپمنٹس بھی موجود ہیں اور سٹاف بھی موجود ہے لیکن اگر سے کام لینے والا کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ بیغم رہیں میں جے زمواری دی گئی ہے میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی جواب دینا ہے سر یہ بھی بتائے کہ آپ نے وزٹ کیا تو بس آپ یہ یہاں سے بیغم ہوتے جا رہے یا یہاں کنیکٹ کر رہیں گے باخور رہیں گے اس سے جواب دینے سے اچھا ہے کہ دو چار مہینے بعد آپ مجھ سے یہ سوال کریں شکریہ سر آخری سوال یہ ہے کہ دائمہ پہلے تقریباً یہاں پر ڈی جی ہیل کیا یہاں آئی ہوئے تھا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر بیس ڈاکٹرز کی کمی ہے سپیشلسٹ کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم بیس دن میں تیس ڈاکٹر پروائیٹ کریں گے لیکن ابھی تک اس مسئلے پر آپ کا کیا اثر دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں میں جذبات یہ بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا جی مجھے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اس پہ میں بریفنگ بھی لے لوں گا ان حالات کو میں دیکھ بھی لوں گا اور جو بہتری کی طرف لے جانے کے لئے جو اقدامات ہے وہ بھی میں اٹھا لوں گا دیکھیں جی جو اگر پرفیکشن کی طرف آپ جائیں نا کہ جی بلکل سو فیصد حسبالت ٹھیک ہو تو وہ آپ کو میں ہفتے میں نہیں دیکھے دے سکتا لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ہفتے بعد آپ کو اس حسبتال میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہتری نظر آئے گی تو اس کی کمیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں ہم لوگوں نے سب نے مل کے اس حسبتال کو عوام کیلئے بہتر بنانا ہے اپنے مریضوں کیلئے بہتر بنانا ہے انشاءاللہ وہ ہر حالت میں ہم بنائیں گے دیکھیں جی میں پرسنلی بھی ٹیم بھیجوا دیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں بہتری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی بانی چیرمن امران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اور علی امین گنڈاپور ہمارے جو وزیراعال ہیں ان کی لیڈرشپ میں کیسے ہم چیزوں کو منیج کرتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں سب سے پہلے جیسے بھائی نے مسئلہ سوال پوچھا کہ پہلے ہم نے وہاں سے سلسلہ جوڑنا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا اور اس کے بعد بہتری کی طرح ہم نے جانا ہے انشاءاللہ ضرور جائیں گے چیلنجز بھی ہیں مسئلے بھی ہیں لیکن مسئلوں کا حل بھی ہے اور ان کو حل کرنے کا جذبہ بھی ہے شکریہ مربانی